مہکمہ ایکسائز تھانہ پشاور ریجن کی خوبیہ اطلاع پر کارروائی ملزم شاکر اللہ گرفتار 900 گرام چرس پر آمد کر لی گئی مزید تفتیش کے لیے تھانہ ایکسائز پشاور ریجن میں مقدمہ درج نوشہرہ کے علاقے ایک خوش گئی روڈ پر نامالوں افران کی فائرنگ معروف کانوندان شوکت ایڈوکیٹ اہلیہ سمیت جانبہ حق ہو گئے ریسیکیو اہلکار نے ناشک و اسپتان نمتقی کر دیا واقعی کے اطلاع ملتے ہی بکلا براپنی کا عدالتوں سے بائی کارٹ کا اعلان تنڈو الہیار نے نامالوں افرانگ کی فائرنگ سے سپورس مین اور بروکر گلا مصطفیٰ قتل ملزمان ناشک کے لیے پسل میں پھینٹ چلے گئے اور ریسیکیو کارروائیوں نے ضروری کارروائی کے بعد ناش برسا کے حوائے کر دی لوہیکین کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ لارکانہ کمبر بائی پاس پر ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تسابق ایک شخص تشویشناک حالت میں ہسواتان ملتقے سخنوں کی تاپنا ناتے ہوئے بشیر احمد سومرون جان کی باہت میں ہار گیا پولیس نے ٹریکٹر ڈرائیور کو گرفتار کر دیا کوڑ بولا محمد پولیس اسٹریشن کی حدود میں منشاست روش بیلا لگام ہو گئے پولیس کا موستہ ما شائی بن گئی دس میل مونی پر سرعام نشاہ فروشی کا سلسلہ جاری ہے اہل علاقہ کالا حکام سے متعلقہ تھانے کی پولیس سب سروں احکان کی فرائل ستے گفتار کانوکس لینے کا مطالبہ اور ٹرائفک قوانین کے مطابق ٹرائیورنگ سیٹھ کر ہی ٹرائفک مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے لیڈی انسٹرکٹر کی زیر نگرانی خواتین کو ٹرائیورنگ سکھائی جا رہی ہے گوشاوالا میں سی ٹی او میا سوہیل فانسل کا پچیسویں پیچ کی تقسیم تقریبے تقسیٹیف کیرپ سے خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہینو سٹوڈیو سے میں ہوں سونیا شیخ ہیرلائنز آپ جان چکے خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکسین چونیا سائرن آسم کی نگرانی میں بجلی چوروں اور برکی نان دہندگان کے خلاف آپریشن کیا گیا ایسڈیو عبدالرشید غازی نے کنگنپور بیسٹ سب ٹویئن کے مختلف حلاقوں میں بجلی چوروں اور ڈیٹ ڈیفالٹرز کے خلاف گرانٹ آپریشن کیا ایلیٹ فورٹس کی مدد سے دورانے آپریشن ڈیفالٹر میٹرز کاٹ لیے گئے بعض مقامات پر لوگوں نے اپنے گھروں کے سامنے سے وابڑا کی گزرنے والی تاروں سے ڈائریکٹ تارے لگا رکھی تھی جنہیں موقع پر فوری طور پر اتاہ دیا گیا جبکہ مطادد بجلی چوروں کو گرفتار کر دیا گیا مہگمہ ایک سائرز تھانہ پشاور ریجن کی خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی کی گئی منشاست مگلن کی کوشش ناکام بنا دی گئی پولیس کے مطابق ایسیت چون ناصر اقبال اور سب انسپیکٹر ولید خان نے موچر ویپاک کے قریب مسافر گاڑی کے انتظار میں کھڑے منشاست مگلر شاکر اللہ کو گرفتار کر لیا ملزم سے نو سو گرام چرس برامت مزید تفتیش کے لیے تھانہ ایک سائنس پشاور ریجن میں مقدمات درج کر لیا گیا کمیشنر پشاور ریاض خان مسعود اور ڈیپٹی کمیشنر خلاف کریک ٹاؤن چودہ دکانے اور سٹور سیل دکاندار گرفتار اسسٹنٹ کمیشنر ڈاکٹر احتشام الحق کی نگرانی میں خصوصی ٹیم نے یونیورسٹی روڈ پر پولیتھین بیکس کی موجودگی پر چودہ دکانے اور سٹور سیل کر دیئے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر حبیب اللہ اور کاشف جان نے بھی کارروائی میں حصہ لیا ڈیپٹی کمیشنر پشاور کا کہنا ہے کہ ایکیس سو کلو پولیتھین بیکس برامت کر کے دکاندار کو گرفتار کر دیا گیا نوٹیز اور بابندی کے باوجود سٹورز اور دکانوں میں پولیتھین بیکس استعمال کیا جا رہا تھا کیپٹر اینڈرٹ خالد محمود کا وزید کہنا تھا کہ کسی بھی دکان یا سٹور میں پولیتھین بیکس پایا گیا تو مالک کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی حویلی لکھا کے نواہی گاؤں میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا سمندری کے ایک مقامی زمیندار کے ڈیرے پر چودہ سالہ لڑکی کا قتل ہے استعمال زیادتی کا شکار لڑکی کی ناج کو ملزمان نے غائب کر دیا ایسے چوہویلی لکھا نے اطلاع ملتے ہی اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ناج پاک پتن نہر کے کنارے سے برامت کر دی ملزمان سے تفتیش جاری ہے نوشہرہ کے علاقے خوشگئی روڈ پر نامعلوم افرانک کی فائرنگ معروف قانون دان شوکت ایڈوکیٹ اہلیہ سمیت جامحق ہو گئے ریسی کے اہلکاروں نے ناشو کو ہسپتال منتقل کر دیا واقعے کے تلاع ملتے ہی مکلا برادری کا عدازوں سے بائیک آٹ کا اعلان پولیس کی بھاری نفری موقع پر پانچ گئی ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری کاموکی میں سوانیاں پہلے بٹھانے پر تلکالامی رکشہ ڈرائیور کے جان لے گئی تھانا سیٹی کے علاقے منجیالہ روڈ پر دو رکشہ ڈرائیور ایجاز اور آسیم سوانیوں کے دزار میں کھڑے تھے سوانیاں پہلے بٹھانے پر دونوں میں جھگڑا ہوا ایجاز نے آسیم کا سر رکشے کی باڑی کے ساتھ دے مارا جس کے نتیجے میں آسیم موقع پر ہی جان بہا حق ہو گیا ملزم موقع باردان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ناش ٹی ایج کے اسپتال منتقل کر دی گئی ملزم کی تلاش جاری ہے ٹنڈو الہیار کے سپورٹس مین اور بروکر گلا مصطفیٰ کو نامعلوم افراد نے فارنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ملزمان ناش کے لیے کیلے کی فصل میں پھینک کر فرار ہو گئے واقعے کے اطلاع ملتے ہی ریسیکیو اہلکاروں نے ضروری کاروائی کے بعد ناش ورسہ کے حوالے کر دی لوائیکین نے مددکار پولیس سینٹر کے سامنے ناش رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا ورسہ کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ لڑکانہ کمبر بائی پاس پر ٹریفک حادثہ تیز رفتار ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص تشریشناک حالت میں ہسپتان منتقل زخمیوں کی تاپ نال آتے ہوئے بشیر احمد سمرو جان کی باسی ہاں کیا پولیس نے ٹریکٹر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا حجرہ شاہ مکیم میں دو ہفتے قبل اغواہ ہونے والی لڑکی کی ناش نہر سے برامت کر لی گئی تفصیلات بقانس آمد چوہدری کی اس ریپورٹ میں حجرہ شاہ مکیم کے علاقہ حویلی رکھا کی حدود میں تیرہ روز قبل اغواہ ہونے والی لڑکی کی ناش نہر سے برامت ہو گئی جسے جنسی زیادتی کے بعد قتل کر کے نہر میں پھینک دیا گیا تھا چودہ سالہ مقتولہ عزیز فاطمہ کے والد اللہ دیتانی زلہ بہاول نگر کے تھانہ مکلوڑ گنج میں تیرہ روز قبل اپنی بیٹی عزیز فاطمہ کے اغواہ کا مقدمہ درج کروایا تھا جسے ارشاد، مقبول، فضل احمد اور رابنواز نے زینب نامی خاتون کی مدد سے اغواہ کیا تھا مقتولہ کے والد کا کہنا ہے کہ ارشاد رف شدو کا تعلق داری کی وجہ سے میرے گھر آنا جانا تھا اور میری بیٹی کو خاتون سمیت پانچ افراد نے اغواہ کر کے اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کیا ہے متاثرہ باپ نے یہ حکام بالا سے انصاف کی اپیل کی ہے کامیرمین شفقت لی کور گلام محمد پولیس اسٹیشن کی حدود میں منشاق فروش بے لگا دس میل موری پر سریاں منشاق فروشی کا سلسلہ جاری ہے گھروں کے قریب جھاڑیوں میں شراب کے گیلن رکھے جاتے ہیں پولیس خاموش تماشائی بن گئی اہلی علاقہ کا عالی حکام سے مدلکہ تھانے کی پولیس افسران اور حیلکاروں کے فرائض سے گفلتکار نوٹس لینے کا مطالبہ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر برقرار کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر اسسٹنٹ کمیشنر آمیر افتخار انیکشن کروڑ لال ایسن میں مقامی پولیس اور ایلیٹ فورس کے ہمراف کارروائی کرتے ہوئے ضابطہ اخلاف کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں سیل کر دی گئی بھاری جرمانیں بھی آئیت کیے گئے اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر آمیر افتخار کا کہنا تھا کہ شہری ماس کا استعمال اور سماجی فاصلہ یقینی بنائے ینگ ڈاکٹر اسوسییشن ایبٹ آباد کا کٹیگری بی کی تنخواہوں اور الاؤنسنس نہ ملنے پر احتجاج ہوا صبح حکومت کو مطالبات کے منظوری کے لیے دو روز کی ڈیڈ لائن دے دی گئی مظاہرین کے مطالبات کی عدم منظوری پر اوپی ڈی ایمرجنسی کرونا کی جیوٹی سے بائیکارٹ کی دھم کیا ینگ ڈاکٹر اسوسییشن ایبٹ آباد کے صدر ڈاکٹر سلیم کا کہنا ہے کہ ینگ ڈاکٹر کے حقوق کے تحفظ کے لیے خائبر سے گلگت تک تمام ڈاکٹر ایک پلیٹ فارم پر ہیں پولس کے جرائم پیشان آصر کے خلاف کاروائیاں چاری ہیں ڈسٹرک پولس آفیسر ساجد کھوکر نے ڈی ایس پی سی آئی اے آمر شاہین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دو ڈاکٹر کو گرفتار کر کے بھاری مقتار میں اسلحہ برامت کر دیا گیا تفصیلات منڈی بہاودین سے ملی کمچت کی اس ریپورٹ میں منڈی بہاودین ڈسٹرک پولیس آفیسر ساجد حسین کھوکر کی ہدایت پر قتل کی وارداتوں کے پیشے نظر ڈی ایس پی سی آئی اے آمر شین گوندل کی قیادت میں ٹارگٹ کلرز کے خلاف خصوصی اپریشن جاری اپریشن میں پچھلے چاند دنوں میں دو ٹارگٹ کلرز پولیس مقابلہ میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے جبکہ ساتھ ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کر لیا گیا باقی کے خلاف گیرہ تانگ ہے اسی سلسلہ میں گزوستہ روز دورانے سرچ اپریشن بھاری تعداد میں اسلحہ برامت کیا گیا کاروائی علاقہ تھانہ ملکوال اور میانہ گوندل میں کی گئی زلہ میں امن اومان کو قائم رکھنے کے لیے زلہ بھر میں ٹارگٹ کلرز جرائم پیش آفراد اور نادائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف پریک ٹاؤن بلائے امتیاز جاری ہے زلہ کو نادائز اسلحہ سے پاک کرنا منڈی بہودین پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ٹریفک ڈرائیونگ سکول عوام الناس میں خاص مقبولیت رکھتا ہے لیڈی انسٹرکٹر کی زیر نگرانی خواتین کو ڈرائیونگز دیکھائی جا رہی ہے گجرامالہ میں سی ٹی او میاں سوہیل فازل کا پچیس میں بیچ کی تقریب تقسیم سیٹیفکیٹ سے خطاب انہوں نے امیدواروں سے کہا کہ ٹریفک قوانین کے مطابق ڈرائیونگ سیکھ کر ہی ٹریفک مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے جبکہ ناتجربہ کا ٹریور اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس موقع پر تربیت حاصل کرنے والے امیدواروں کا کہنا تھا کہ سی ٹی ٹریفک پولیس کا ڈرائیونگ سکول بہترین اخلاق اور پروفیشنل سٹاف کا حامل ہے سادق آباد میں مقامی خات فیکٹری کی جانب سے صحت تعلیم اور عوام کی سہولت کے لیے چھ ملین کی خطیر رقم سے تین منصوبوں کو مکمل کر لیا گیا تفصیلات اکرم خان کی اس ریپورٹ میں سادق آباد میں باقی مقامی خات فیکٹری کی جانب سے علاقے میں صحت تعلیم اور عوام کی سہولت کے لیے چھ ملین کے منصوبوں کو مکمل کر لیا گیا پہلے مرحلے میں 3.5 ملین کی لاغت سے گورنمنٹ گویٹس کینٹری سکول بستکھائی میں سونہ بلاگ تعمیر کیا گیا سکول انتظامیہ کے مطابق طلبہ کی تعداد زیادہ اور کلاس روم کم ہونے کی وجہ سے بچے کھلے آسمان دلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبوط تھے گرمی اور سردی کا موسم انتہائی شدد کے ساتھ آدھا ہے جس سے پبلک مقامات پر عوام کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایس عوامی مسئلے کے حل کے لیے مقامی کھارٹ فیکٹری نے قدم بڑھایا اور لاکھ روپے کی خطیر رقم سے تحصیل ہٹ پوٹ اور ہٹ پتال ساتھ کباز حبیب آباد کے نواہی گاؤں میں جامعہ قادریا رزویا مدرستے کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا اس موقع پر علمی اور روحانی اجتماع کا انکات کیا گیا جس میں پیر اجمل رزا قادری نے خصوصی شرکت کی اور جامعہ قادریا رزویا مدرستے کا سنگے بنیاد بھی رکھا تفصیلات محمد اکباد کی اس ریپورٹ میں جی بالکل حبیب آباد کے نواہی گاؤں کے پلات میں جامعہ قادریا رزویا مدرسہ کی سنگے بنیاد کے موقع پر علمی اور روحانی اجتماع کا انکات کیا گیا جس میں مولانا پیر اجمل رزا قادری نے خصوصی شرکت کی اور شرکا سے خطاب بھی کیا اور جامعہ قادری اور رزویا مدرسہ کا سنگے بنیاد بھی رکھا اس موقع پر سیکڑوں و آشکانی رسول نے اجتماع میں شرکت کی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پیر زیادہ مفتی اجمل رزا قادری کا کہنا تھا کہ ہمیں ہماری نئی نسلوں کو موبائل کی نحوصت سے بچا کر علم دین کی روشنی سے روشناس کرنے کی اشد ضرورت ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا بھی بہت ضروری ہے اجتماع کے اقتطام پر پی زیادہ مفتی محمد اجمل رزا قادری صاحب نے جامعہ قادری اور رزویا مدرسہ کے پلات کی بنیاد رکھی اور ملک و قوم کے سلامتی کے لیے دعا بھی کی کلین اینڈ گرین پرگرام فیس ٹو کے سلسلے میں میری گلی سب سے بھلی مہم کا آغاز کر دیا گیا مہم کا آغاز بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور گریم بہاولپور ٹیم کے اشتراک سے کیا گیا تفصیلات پزل جعبید خان کی اس ریپورٹ میں بہولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور گریم بہولپور ٹیم کے اشتراک سے وزیرا پاکستان کے کلین اینڈ گرین پرگرام فیس ٹو کے سلسلے میں میری گلی سب سے بھلی مہم کا آغاز کر دیا گیا میری گلی سب سے بھلی مہم کے دوران شہری کسی ایک گلی کے انتخاب کر کے وہاں کے رہیشیوں کو صفائی اور سجے کری کے حوالے سے تقیب دے کر پودے فرام کیا جائیں گے تاکہ شہری اپنی گلی اور علاقے کو صحاب سترہ اور شہر سبت بنانے میں کردار ادا کریں اس زمین میں مالڈون بی کی گلی نمبر پانچ میں تقیب کے اتمام کیا اس موقع پر سی او کمپنی محمد نیم اکثر چیئرمن گرین بھولپور ٹیم وکار یکوب میڈم نیلہ یاسمین میسیز نحید اہدر میجر اٹیر میہ طاہر مجید ڈاٹر ایزار نظیم منیجر پرگمہ یس محمد ارفان محمود اور اہل علاقہ نے بھی تقیب شرکت کی یہ سب سے کمپنی شروع ہوئی ہے میرے سب سے کلی کے بیسی کلی پرائم نیسٹر پاستان مقرآن کلالکہ سب سے کلی کے بیسی کلی پرائم نیسٹر پاستان اور اس میں کمپنی میں کی بھی پارٹسپیشن 50 50 بیٹال دائیں اور اس میں ہمارا شروع ہے بسی کلی ہم تو بھی یہ کمپنی شروع کریں گے اس میں ہم انتساط جائنٹ لیچے دیں گے مرسز حیدر بحول فر سے بلان کرتے ہیں اور یہ جو انیشیٹیو ہے کلین بحول فر ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے ہمیں نیشنل انوائرمنٹ چاہیے اوکسیجن چاہیے پولوشن آئیس یہ آن سے ختم ہو گئے ہم نے یہ انیشیٹیو ابھی بیس سے شروع کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو سیٹلائٹر ہوں اور چور کالونیز جو ہیں ان میں لے کے جائیں گے جہاں جہاں ہمارے ساتھ لوگ آپریٹ کریں گے بیڈیو ایم سی کے ساتھ خاص طور پر کیکی ہے ہماری کی پارٹنر ہے اس کے اندر تو یہ جوائنٹ کلیپریشن ہے یہ پارٹنر شیپ ہے تو ہم اس کو پورے شہر کے اندر پھلانا چاہتے ہیں اور بیڈیو ایم سی نے ایک بڑا اچھائی ایشیٹیو کی ہے جس کے جمبر سوبر لیگ کا کرکٹ میلا اختتام پزر جمبر ٹائگرز فاتح کرا لیگ میں دس ٹیموں نے حصہ لیا جمبر ٹائگر اور جمبر سٹار کی ٹیمیں فائنل میں مدد مقامل ہوئی شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جمبر ٹائگر کی ٹیم نے اچھاسی بھی رنز کے حدف کو تین بگٹ کے نقصان پر بہنسانی حاصل کر لیا ٹیم کے صدر پرویس انساری، چیئرمن امران انساری، رانہ دانش، آمد تفیل اور رمیز خان زادہ نے اپنی ٹیم کو جیتنے کی خوشی میں موٹر سائیکل بطور انام دی جمبر سوبر لیگ کے تمام میچز گورنمنٹ وائز ہائی سکول جمبر کے گراؤن میں کھیلے گئے پتوکی میں حضرت بابا سخی عباس علی شاہ کے چبون میں سالانہ ارز کی تقریبات کا سلسلہ چاری ہے ارز مبارک میں عقیدت مند کا سیر تعداد میں شرکت کر رہے ہیں تفصیلات میں آصف سعید کی اس ریپورٹ میں پتوکی میں حضرت بابا سخی عباس علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ چبون میں ارز کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے شہر اور گیدونوہ سے آنے والے عقیدت مندوں کی قصیر تعداد فاتح فانی کرنے کے بعد چادر کوشک کر رہی ہے گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال کرونا وبا کے پیش نظر ارز کی سالانہ تقریبات کو درگا تک محدود کر دیا گیا ہے ارز کی تقریبات میں تین دن دربار کے اندر آنے والے زائرین کے ساتھ بلنگ حضرات رات گئے تک مقصود انداز میں دھول کی تھا پر دھمار ٹھکے ہیں اس کے علاوہ دربار میں پوالی اور سوفیانہ کلام بھی پیش کیا جاتا ہے جہاں زائرین کی قصیر تعداد کلام سے مستفیت ہوتی ہے ارز مبارک پر آنے والے زائرین کی جامع تلاشی کے بعد آہاتہ دربار میں داخل کیا جا رہا ہے جہاں دسٹک پولیس آفیسر کی خصوصی حدایت پر سیکیورٹی کے غیر ممولی انتظامات کیے گئے ہیں ارز مبارک کے موقع پر دربار کمیٹی کی جانب سے وسیح لنگر کے انتظامات کے ساتھ ساتھ ظاہرین کی طرف سے بھی نظر و نیاز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے چمبر میں سلانہ ارز کی تقریبات کا یہ سلسلہ چھ ستمبر سے شروع ہو کر نو ستمبر کو خصوصی بھونگ کی رہاشی تیرہ سالہ مہوش الطاف بلڈ کینسر کے موزی مرز میں مبتلا گریب والد نے گھر کی جمع پونجی بیٹی کے علاج پر خرچ کر دی کینسر میں مبتلا لڑکی کے والد کی حکومت اور مخیر حضرات سے مانی مدد کی اپیل تفصیلات شاہد بلوچ کی اس ریپورٹ میں بھونگ کی رہاشی تیرہ سالہ مہوش الطاف بلڈ کینسر کے موزی مرز میں مبتلا ہیں والد لطاف حسین نے گھر کی جمع پونجی بیٹی کے علاج پر لگا دی بیٹی کا مہنگا علاج گھر میں غربت کے دیروں نے باپ کو کڑے امتحان میں ڈال دیا مجبور باپ کا اسی حوالے سے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا میری بیٹی مہویش لطاف جو پچھلے دو سالوں سے کینسر جیسے موزی مرض میں مطلع ہے جس کا بہت بھاری خرچ آ رہا ہے تو میری گھر کے جمع پونچی جو ہے وہ میں نے بیج کے علاج پر لگا دی ہے اب میرے نوبات جو ہے فاکندہ کان پہنچی ہے میرے اعلیٰ وقام مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ میری امداد کی جائے مجھے ہر ماہ کراچی جانا پڑتا ہے دس سے پندرہ آزار وہ لگ جاتا ہے اور خوراک وغیرہ کبھی خرچ ہے جو میں ابھی فوڈ نہیں کر سکتا میری امداد کی جائے تاکہ میں بیٹی کا علاج آگے جاری رکھ سکوں الطاف حسین کا کہنا ہے کہ میری بیٹی گزشتہ دو سال سے بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے سب کچھ بیج کر کراچی سے علاج کروا رہا ہوں بیٹی کی عالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلا عثمان بوزدار اور مخیر حضرات امداد کریں تاکہ میں بیٹی کا علاج کروا سکوں کیمرہ ٹیم کے ساتھ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے پر شراخوانگی میں اضافہ سے متعلق آن لائن پینل ڈسکشن کائنکات کیا گیا سبائی وزیر لٹریسی راجہ راشد حفیظ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت شراخانگی میں اضافہ اور علم کے ساتھ ہنر کی فراہمی کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے سبائی وزیر لٹریسی راجہ راشد حفیظ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہی گیرو کے لیے کوٹ ادھو میں پاکستانی تاریخ کا سب سے پہلا کشتی سکول قائم کیا گیا راجہ راشد حفیظ نے مزید کہا کہ فرینڈز آف لٹریسی پروچیکٹ کے ذریعے پسماندہ علاقوں میں گریب کی دہلیس پر علم کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے صوبے بھر میں تیرہ ہزار پانچ سو انیس غیر رسمی بنیادی تعلیم کے سکولوں کے ذریعے چار لاکھ چونتیس ہزار چار سو اناسی آؤٹ آف سکول بچوں کی ریجسٹریشن اور گھر کی دہلیس پر تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے اس موقع پر صوبائی سیکیٹری لٹریسی سمیرہ سمد ایڈیشنل سیکیٹری خوانگی بشیر احمد گورایا جائریکٹر لٹریسی تنویر حسین صدر سرونگ سکول فانجیشن رزا رحمان صدر پاکستان ایڈوکیشن کانسل عمران مسعود اور دیگر افراد بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی